اسلام علیکم قیسو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی بھائی ڈیڈی نے ایک ویڈیو بنایا جس کا ٹائٹل بھی اس نے بڑا ہی گندہ رکھا کہ دو ٹکے کے اوپر اس نے ریاکشن دیا دو ٹکے کا انسان ہے جو اس کے اوپر اس نے ریاکشن دیا ہائے ہائے باتیں سن کے مجھے اتنا عجیب لگا اور ہسی بھی آئی اور یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ مقفات عمل کس طرح سے ہو رہا ہے اس نے دودیا نے جو دودیا ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کون ہے دودیا اس کے اوپر اس نے ریاکشن دیا اور بولا دو ٹکے کا انسان بھگوڑا جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کرتا ہے تیری اتنی اوقات تو میرے پر ریاکشن دے ہوئے بتاؤ ان کا مطلب پٹارا جو میڈم ہے ان کو سپورٹ کر کے ان کو کیا مل رہا ہے گالیاں بے اجتی ہو رہی ہے ان کی ان کو اس طرح سے نوازہ جا رہا ہے دو ٹکے کا انسان بول کے بھگوڑا بول کے اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تجھو تھالی میں کھاتا ہے نا اسی میں چھیت کرتا ہے بلکل یہ ساری باتیں تو اس آدمی کے اوپر سوٹ کرتی ہے کہ جہاں پہ اس کو چم چماتی چاننی نظر آتی ہے سکھے نظر آتے ہیں نا وہ طرف لڑک جاتا ہے اس طرح کا وہ انسان ہے اور بلکل جو تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھیت بھی بلکل کرتا ہے اور بھگوڑا بھی ہے بلکل کہ پہلے پٹارا کی طرف سے بھاگ کے سلمہ کی طرف آیا پھر یہاں سے بھاگ کے بھاگیا تو باتیں تو ٹھیک بولائے لیکن ہاں اپنے اوپر بھی اس کو لاغو کرنا چیئے کہ یہ کون ہے نا سلمہ کے گھر پہ تُو اتنا ٹائم رہ کے آیا اس کا نمک کھاک کے آیا تو تُو بھی تو نمک حرامی ہے نا جو تھالی میں تُو نے کھایا اسی میں چھیت کیا پہلے تو تُو نے سلمہ کا نمک کھاک کے آیا تیری ماں نے نمک کھاک کے آئی تیری بہن نے نمک کھاک کے آئی اس کے بعد میں تم لوگوں نے سلمہ کے ساتھ میں کیا کیے جو تھالی میں کھایا اسی میں چھیت کی ہے رہی بات بھگوڑے پن کی تو تُو کتنا بڑا بھگوڑا ہے وہ تو آئیٹی پہ سبھی کو پتہ ہے تو تو اپنے بیوی بچے تک کے چوڑ کے بھاگ گیا ہے تو بھگوڑے پن کی کہانی بھی تیری اوپر اچھے سے سوٹ ہوتی ہے اور رہی بات بے گہرت اور دو ٹکے کی تو تُو کتنا بڑا بے گہرت ہے تو کتنا بڑا دو ٹکے کا آدمی ہے یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں لوگوں کو بتاتی تھی اب تو سبھی کو پتہ چل گیا ہے سبھی نے میری باتوں کے اوپر ویسواز بھی کر لیا ہے سبھی کو پتہ چل گیا ہے کہ تُو کتنا بڑا بے گہرت ہے اور تُو دو ٹکے کا آدمی ہے تو وہ تو سیم تیرے ہی جیسے ہے تو انگلی اٹھا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تُو اور وہ آدمی سیم ہے اور اوپر تے تم لوگ بیٹھ کے عورتوں کے اوپر بات کرتے ہو تُو بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے دونوں کو شرم آنے چاہیے دوپ کے مار چاہنا چاہیے میں تو بولتی ہوں دونوں کو وہ دودیا کو بھی اور تجھے بھی دونوں کو شرم بلکل بھی نہیں آتی باقی ایک بات بتانا ڈیڈی کہ وہ تو کبھی تیرا سپورٹر رہا ہی نہیں ہے وہ تو پٹارا کا سپورٹر تھا ہے نا تُو ہی چپکا رہتا ہے ایسے پٹارا سے جیسے تُو اس کا خوابانت ہے جیسے تُو اس کا ہزبینٹ ہے اس طرح سے تُو اس سے چپکا رہتا ہے کہ کوئی اگر پٹارا کو سپورٹ کر رہا ہے تیک کو لگتا ہے تیک کو بھی سپورٹ کر رہا ہے کوئی اس کے اگینس ہے تیک کو لگتا ہے تیرے بھی اگینس ہے بھئی وہ تو کبھی تیرا سپورٹر تھا ہی نہیں niveller چاہٹا ضرور ہے تیرے کو اور اس کا سلحہ اس کو اب تو اچھے سے دے رہا بھی ہے کہ جی طرح سے وہ بھائی بھائی کرتا تھا نا ڈیڈی بھائی ڈیڈی بھائی کر کے تجھے چاٹتا تھا تو اس کو اچھا سلہ مل رہا ہے اور جتنے بھی ہے نا آپ لوگ خود دیکھ لو جتنے بھی اس عورت کو سپورٹ کیے سب کی کیا دردشہ ہو رہی ہے سب کو کتنا جلیل کیا جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے نا جائرتی باتیں گندی عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو تم لوگ بھریں گے بھی تو ویسے ہی نا تو اسی طرح سے گندی عورت کو سپورٹ جو جو کر رہا ہے نا ان سب کی دیکھ لوگ کیا حالت ہو رہی ہے کس طرح سے ان کی بیجتی ہو رہی ہے کس طرح سے ان کی اصلیتیں نکال نکال کے ان کے ہی والے لے کر آ رہے ہیں اور یہ جو سپورٹ کے نام پہ یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا ڈیڈی تو اس نے بھی ان سب کو برابر آئینہ دکھایا ان کی اوقات دکھایا جبکہ دیکھو ڈیڈی کو ابھی بھی پٹارہ نہیں روک رہی کیونکہ اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ اس کا اور ڈیڈی کا ایک تو رشتہ کیا ہے دوسرا ڈیڈی کتنا بڑا بلیک میلر ہے ٹھیک ہے اس کو سب پتہ ہے اگر وہ ڈیڈی کے خلاف جائیں گی تو ڈیڈی کا اور اس کا رشتہ جو ہے نا سب سے پہلا تو ڈیڈی یہی کھول دیں گا یہ ایک دار ہے اس کو اور دوسرا تو اس کو یہ سارا کچھ جو اس کا کانڈ ہے نا پٹارہ کا وہ سب ڈیڈی کو پتہ ہے تو وہ سب کھول دیں گا تو اس کے لئے وہ اس کو تو نہیں چھپ کرواتی ہے لیکن ہاں اپنے سپورٹروں کو جلیل ضرور کرواتی ہے اور بے شرم بھی اتنے ہیں نا اس کے سپورٹر کے اس کے ہی گھر والوں سے جیسے رشتہ داری ہے نا ڈیڈی بولتی ہے نا ابھی بھی تو بول رہی تھی بیچ میں کہ ہم لوگ ساتھ میں یہاں پہ کھیلے ہیں ہم لوگ ساتھ میں تین جنے بڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ابھی بھی یہی جت آتی ہے کہ بھئی ہمارے رشتہ دار ہیں تو دیکھ لو ان کے ہی رشتہ دار تم لوگوں کو کس طرح سے جلیل کر رہے ہو کر رہے ہیں اور تم لوگ پھر بھی بے شرم کے جیسا بیٹھ کے ان کو ہی سپورٹ کر کے اس عورت کو سپورٹ کر کے اور اس عورت کے لئے گالیاں کھا رہے ہو لانت تم لوگوں کے پر سچ میں لانت ہے بگی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب تلک کے یہ سلمہ کا نہ کھا لے اس کا پیٹی نہیں بھرتا نیولہ تو تو ہے بلکہ تو تو سب سے بڑا نیولہ ہے اس کو جو دودھے کو نیولہ بول رہا ہے تو خود کیا ہے پہلے یہ بتا یہاں تو نے کونسی وفہ داری کیا ہے پیٹارہ کے ساتھ وہ جو وائس لیک ہوئی تھی جس میں تو پیٹارہ کو اور اس کی ماں کو گالی دے رہا تھا تو بات کریں گا تو یاد دلا رہا ہے کہ تو نے پیٹارہ کے ساتھ چھوڑ کے وہاں چلے گیا تھا راتوں کو تو وہ پیٹارہ کے لئے لائیوے لگاتا تھا تو تو نے کیا کیا ہے تو تو پیٹارہ کو اتنی گندی گالی دے رہا تھا اتنی گندی گالی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہٹر نے بھی دیا ہوگا جتنی گندی گالیاں تو دے رہا تھا کیوں دے رہا تھا کیونکہ وہ تری لائیو میں نہیں آئی تو پہلے اپنی اوقات دیکھ بعد میں دوسروں کو اوقات یاد دلانا اور سلمہ کا نام بھی مت لیا کر اس کی بدعوہ سے ہی آت تیرا ہے کمنٹ باکس ہے نا آف ہے سمجھا بے غیرت آدمی ہے تو چھچوڑا خدا کا خوف کر تھوڑا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تیری یہ جو کتے والی ہو رہی ہے یہ سلمہ کی بدعوہ لگی ہے تجھے اور ابھی بھی تُو انصاب بیبی کر کے جو اس کو بول رہا ہے نا تو وہ تو نہیں بنی انصاب بیبی ہاں تیری بیبی فاطمہ انصاب بیبی بن گئی ہے جو کہ میں نے تجھے بولی تھی کہ ایک دن نا تیری بیبی انصاب بیبی بنیں گی اور دیکھ بن کے بیٹھی ہے کیسے لوگوں سے سمپتیاں مانگ رہی ہے کیسے بتاتی ہے میرا ہزبین مجھے ہسپیٹل نہیں لے کے گیا بچوں کو ہسپیٹل نہیں لے کے گیا بچوں کو نہیں دیکھتا بچوں کو نہیں پوستا تو انصاب بیبی تو فاطمہ ہے آیا بڑا تُو بولنے اللہ سلمہ کو انصاب بیبی اور تیرے کو میں نے پہلے بھی بولی تھی اگر تُو ایک باپ کا ہے نا تو پروف لا کے دے جو تُو نے بولا ہے نا اس ویڈیو میں کہ دس آجار روپیہ لے کے سلمہ سے تو تُو لائیوے لگاتا تھا تو تیری ماں نے دی تھی کہ اس کو دس آجار روپے جو تُو اتنا آکے بولتا ہے پیسے لے کے تو تُو لوگ بھلکہ ستارہ کے لیے رمضان ہے نہیں تو کچھ بولتی تھی کہ اس کے لیے تُو لوگ کام کرتے ہو کتنا پیسہ تُو لے چکا ہے پیٹارہ سے کبھی گھر کے نام پہ کبھی گاڑی کے نام سے جیسا کر رہی ہے اگر سلمہ پیسہ دی ہوتی نا تو آج وہ دودیا ہے نا وہاں پہ نہیں جاتا سمجھ آیا یہاں پہ سلمہ نے نا کسی کو خریدی نہیں تھی اسی لیے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن پیٹارہ کو کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے کیونکہ پیٹارہ چیک دیتی ہے پیٹارہ ہے نا پیسہ دیتی ہے بھونکنے کا اس کے لیے لوگ اس سے چھپ کے رہتے ہیں اور تو بھی اسی لیے چھپکا ہوا ہے کیونکہ ہو تیرا اور اس کا ایک تو گندہ والا رسطہ ہے اور دوسرا تیرے کو وہ پیسے دیتی ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک اور سلمہ کے لیے بولنے سے پہلے نا اپنی جبان کو تھوڑی لگام دیا کر اس کی بددوہ سہی تو اتنا جلیل و خوار ہو رہا ہے گھٹیا آدمی اس کے دائلوگ تو سنو بول رہا ہے کیا اس کو کہ کتے دنوں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں لیکن تجھے عجت راز نہیں آ رہی ہے تُو عجت کی بات کر رہا ہے تُو تیرے کو عجت راز آئی دیکھ لے کون ایک بندہ ہے بتا مجھے وائٹی پہ ایک چینل اٹھا کے دے لنک لگا دے اس کا کہ کوئی تیرے کو سپورٹ کر رہا ہے تیری چھمیاں اس کی بہن اور تُو سب نے اپنا کمنڈ باکس آف کی ہوئے ٹھیک ہے تو عجت کس کو مل رہی ہے اور کس کو راز آ رہی ہے کس کو نہیں آ رہی ہے پہلے اپنے تو گریبان میں جھانک لے اس کے بعد میں وہ دُدھیے کو بولنا کیونکہ وہ تیری کوپی ہے سیم ٹو سیم ہو تم لوگ دونوں وہ رہتے ہیں نا عورتوں کی طرح عورتوں پہ بات کرنا اس طرح کے آدمی ہو تم لوگ شرم آنی چھیے تم لوگوں کو اسی لئے دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے میں نے کیا بولی تھی جو آدمی دوسری عورتوں کی عجت نہیں کرتا نا وہ اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا ہے اور نہ اپنی بیوی کی کرتا ہے تو فاطمہ بتاتی تھی نہیں نہیں میری تو بہت عجت کرتا ہے میرے سے تو بہت پیار کرتا ہے آ گئی نا اصلیت نکل کے سامنے جو آدمی عورتوں پہ بات کرتے نا اور عورتوں کی عجت نہیں کرتے باہر کی عورتوں کی وہ آدمی کبھی بھی اپنی نہ بیوی کی عجت کریں گا نہ اپنی ماں کی عجت کریں گا اور یہ بات پروپ بھی ہو گئی ٹھیک ہے پہلے اس نے روبینا پہ بھونکا پھر نینا پہ بھونکا اب دیکھ لو اپنی بیوی کے لیے بھی یہ ریاکشن ویڈیو بناتا ہے اور اس کو وارننگیں دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے وہ تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں تو ایسے آدمی نا کسی کی نا عجت کر سکتے ہیں نہ ہی ایسے آدمی بھروسے کے لائک ہوتے ہیں جو چھمیا کو لگ رہا ہے نا کہ میرے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر بھروسہ کروں گلت فہمی میں ہے وہ دو تین سال کے اندر اس نے چھمیا کو بھی نہ چھوڑا نا تو بولنا یہ چھمیا کو بھی چھوڑ دیں گا یہ سیرف اور ثریف ہے نا گندی نیت کا آدمی ہے عورتوں سے مطلب نکال کے پھر اس کو یوز اینڈ تھرو کرنا دوسرا پیسے کا بھوکا آدمی ہے یہ اس کو فکٹ کے اگر پیسے مل رہے نا تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس طرح کا یہ آدمی ہے اور ایتے آدمی جو عورتوں پر بات کرتے نا ان کے اوپر تمہیں لانت بھیجتی ہوں تو پہلے تُو اپنے گریبان میں جھاک لے اپنے آپ کو پتہ نہیں تُو کیا سمجھ رہے کہ تیری اتتی ہمت اتتی ہمت تُو میرے پہ ریاکشن دیں گا کیوں بھائی تُو ہے کیا دو کھوڑی کا تو تُو خود ہے کیوں نہ دے تیرے پہ کوئی ریاکشن تُو بہت بھاری یہ کیا جو تیرے پہ کوئی ریاکشن نہیں دیں گا خریدہ ہے کیا تُو نے اگر خریدتے ہو نا تو پھر آکے یہاں پہ ٹھوک بجا کے بولو کہ ہم لوگ چیک دیتے ہیں ہم لوگ خرید کے رکھے اس کے لئے ہمارے پہ نہیں بھاؤک سکتے ہیں ہمارے ہی پٹے والے سمجھ میں آیا یہ بول آکے یہاں پہ یہ سب جو تُو چھچو رہا پناہ کرتا ہے نا یہ سب رہنے دے کیونکہ تیری یہ سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ساری باتیں تیرے ہی اوپر لاغو ہوتی ہیں اچھا مجھے ہسی آتی ہے اس کی باتوں کے اوپر جس کو پٹارہ نے تک کہے تھونک دی اس کا سپورٹ نہیں کری اس کی بیوی انصاف بیوی ہے نا جو اس کی اس کا سپورٹ کری پھر بھی اس کو دیکھو نا کتنا زیادہ گھمانڈ ہے نا کہ تُو میرے پی ریاکشن دیں گا تیری اتی جورت ارے چل بے شرم کئی کا اچھا بھائی یہی ہے کہ اپنے خود کے گربان میں نہیں جھانکتے ہیں دوسروں کے اوپر باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں دودھیے کو بول رہا ہے کہ پہلے تُو ایک تھالی میں کھانا سیکھ جا ٹھیک ہے ایک تھالی میں کھانا سیکھ جا تُو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے ایک تھالی میں کھانا سیکھ جا جو خود بیویوں کے معاملے میں ایک تھالی میں نہیں کھایا یہ دوسروں کو ریاکشن کے معاملے میں بول رہا ہے کہ ایک تھالی میں کھانا سیکھ جا ارے جا تیری خود کی کیا اوقات ہے اس کو اوقات کی تو یاد دلا رہا ہے پیٹھارا کو جتنے سپورٹ کرتے ہیں نا ان کی تو دو قوڑی کی اوقات ہے وہ تو پتہ ہی ہے لیکن تیری کیا اوقات ہے وہ تو بتا نا ہاں تو تو نہ فاطمہ کا ہوا نہ عائشہ کا ہوا تو بات کریں گا کہ دو تھالی میں کھاتا ہے بول کے ارے پہلے اپنے گریبان میں تو جہاں تو اپنے بچوں کا نہیں ہوا اتنا تو گرا ہوا آدمی ہے اور تو دوسروں کے پر بات کرنے کے لئے بیٹھا ہے تیکھو شرم آنے چاہیے تیکھو یہ سب سوچنا چاہیے کہ تو خود کیا ہے لوگ تیرے پہ ہسیں گے کہ پہلے اپنی اوقات دیکھ بات میں دوسروں پہ بات کر بے شرم اچھا پیٹھا رہا کہ جتنے بھی سپورٹر ہے سارے کے سارے اس کی دھلائی کر رہے ہیں اس کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں پھر بھی یہ بول کہہ رہا ہے اس کو کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے سپورٹر تجھے موں کیسے لگاتے ہمارے کون ہے بھائی تمہارے جرہ سامنے لے کر آؤ لنک دو نمبر لگاؤ مطلب کہ وہ چینل لگاؤ اپنی کمیونٹی پہ کہ تمہارے کون سے سپورٹر ہے ہم بھی تو دیکھے تجھے تو ساروں کے ساروں نے کتے والی تیری کر کے رکھے ہیں اور تو بول رہا ہے ہمارے سپورٹر مطلب کہ مجھے ہسی آ رہی ہے اچھا اس کو یہ بھی بول رہا ہے کہ تُو کس موں سے چلا گیا میٹ اپ میں ہاں تُو نے تو پیٹارا کو بڑا گندہ کیا تھا تُو کس موں سے گیا میٹ اپ میں وہ تو چلا گیا ارے اپنی اوقات تو دیکھ تو تو پھر بھی نہیں جا پایا میں کوئی ہسی آتی ہے یہ آدمی کے اوپر کیا یہ خود کی ویجتی خود ہی کروانے کیلئے آتا ہے اس کو تُو میٹ اپ کب ہو رہا ہے پیٹارا تو وہ مل لی اس سے گلے بھی مل لی ہوگی کیمرے میں بینا دکھائے لگن تیرے کو تو موں پہ منہ کر دی کہ مات آنا بھونک رہتا نا اُدین تُو کہ ہمیں روکا جاتا ہے ہمیں منہ کیا جاتا ہے ان کو بلائیا گیا ان کو نہیں روکا گیا تو یہ تیری اوقات ہے کی کتی کتے والی ہوئی ہے اور یہ جو تُو بار بار یاد دلا رہا ہے نا کہ اس نے پیٹارا کے ساتھ بہت گلت کیا 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 نہیں بولا ایسی ایسی باتیں کیا تو تیری بھی وعیتے سنے ہیں تُو کتنا اچھا سمجھتا ہے پیٹارا کو اور تُو کتنا وفادار پٹا ہے نا اس کا پٹے والا وہ ہے بھو بھو تو وہ تُو سبھی نے دیکھے تو پہلے اپنے گرے بان میں جھانک اور اگر تُو اتنا ہی وفادار بھو بھو ہوتا نا اس کا تو وہ تُجھے میٹاپ میں جرور بلاتی تو تُو وفادار نہیں ہے تبھی تو تُجھے لات مار کے نکال دی اس نے اور اس کا گھمنڈ ہی اس کو لے کے ڈوبا تھا ابھی تلق شاید اس کے ایک لاکھ ہو جاتے لیکن دیکھو اللہ کس طرح سے اس کو اٹھا کے واپس سے وہیں پہ پٹک دیئے جہاں سے اتنے بھیک مانگنا شروع کیا تھا کہ میرے ایک لاکھ کروا دو کیسے پٹکے گیا یہ جیسے ہی چھمیاں اس کی جندگی میں آئی اس کا اصلی چہرہ سب کو نجر آیا سب نے وشواس کیے کہ جو ہم بولتے تھے وہ صحیح بولتے تھے اور پھر لوگوں نے اس کے موپے کس طرح سے چپیل لگائی اور اس کو اس کی اوقات دکھائی پھر بھی پھر بھی اس کو اتنا گھمنڈ ہے اور اس کا گھمنڈ ہی اس کو لے کے ڈوبا ہے اس کو اتنا گھمنڈ ہے اس کو بول رہا ہے کہ بھول گیا تُو میرے پاس تُو بھاگ کے آیا تھا ویڈیو بنانے ارے تُو کس کے پاس بھاگ کے گیا تھا کیا تُو اپنے بل بھوتے پہ کھڑا ہے پٹھارا کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے تُو اس کے نام سے تیرا چینل چلتا ہے تُو خود کسی کی ٹکڑوں پہ پڑا ہوا ہے اور تُو گھمنڈ دکھا رہا ہے کہ تُو میرے پاس میں ویڈیو بنانے آیا تھا ارے لانت ہے تیری سوچ کے اوپر اور یہی گھمنڈ اسے نا یہ بہت زیادہ عورتوں کو بھی اس نے یوز کیا یہی گھمنڈ کے وجہ سے اس نے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا اس کے لئے دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح سے اس کو آئینہ دکھائے اور اس کو اس کی اوقات پہ لے کے آئے لیکن گھمنڈ ابھی بھی نہیں کم ہو رہا بھئی گھمنڈ ابھی بھی سر پہ چڑا ہوا ہے اصل میں نا اس کو جلت مل رہی ہے نا اس کے وجہ سے نا اس کو جلان ہو رہی ہے اس کو شاک لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں پتہ رہا کہ سپورٹر تیرے پہ یقین کیسے کر رہے پتہ نہیں تیرے پہ یقین کیسے کر رہے کیونکہ تیرے پہ یقین نہیں کر رہے یہی بات کی تجھے جلان ہے کہ اس کے اوپر یقین کر رہے لیکن تیرے پہ نہیں کر رہے تو یہ بات کی ایک تو تجھے جلان ہے دوسرا یہ جو بار بار بول رہا ہے نا کہ وہاں سے تجھے دس ہزار ملتے تھے تو تجھے سپورٹ کرتا تھا تجھے ملنا بند ہوئے تو پھر تنہے سپورٹ چھوڑ دیا تو ایک بات بتا کہ فاطمہ نے تجھے کیا دینا چھوڑ دیا جو تنہے فاطمہ کو چھوڑ دیا جو تجھے چھمیہ نے دینا شروع کر دیا پہلی تو یہ بات بتا کہ دوسروں کو جس طرح سے تُو بول رہا ہے تو تیرے اوپر بھی یہ چیزیں لاغو ہوتی ہیں تو ضرور بتانا کہ تُو نے کیوں فاطمہ کے ہی سپورٹ چھوڑ کے چھمیہ کی سپورٹ شروع کر دیا کیا دینا بند کر دی تھی فاطمہ نے تجھے کیونکہ تُو نے بولا ہے نا کہ سلمہ نے دس اجار دینا چھوڑ دیا تو تُو نے اس کا سپورٹ چھوڑ دیا تو فاطمہ نے تجھے کیا دینا چھوڑ دیا جو تُو نے فاطمہ کا سپورٹ چھوڑ دیا تو اس کا جواب ضرور دینا اور دوسری بات جو تُو بول رہا ہے نا کہ میرا اور فاطمہ کا معاملہ ہے ہم میاں بی بی کا معاملہ ہے تو اگر تُم لوگوں کا معاملہ تھا تو پہلی بات وائٹی پہ نہیں لے کے آنا چھئے ٹھیک ہے آپس میں سلجھا لیتے ہیں وائٹی پہ کیا لوگوں کو چوو بنانے کے لیے آئے ہے ڈالر کمارے ہیں لوگوں کو سینڈی لگا کے تو پھر یہی بات سامنے آ رہی ہے نا کہ سینڈی لگا رہے ہو تم لوگ اور تیرے اور فاطمہ کے معاملے میں کوئی ریاکشن نہ دی یہ تمہارا معاملہ ہے تو ایک بات بتانا سلمہ اور ستارہ کے معاملے میں تیرا کیا تھا کیا تو یار لگتا ہے ستارہ کا جو تو کود کود کے بیچ میں پڑتا تھا یا گھونچو کا تو پیٹارہ کا یار لگتا ہے جو تو گھونچو سے اتنا چڑھتا تھا گھونچو کو تو ریاکشن دیتا تھا گھونچو کو تو گالیاں کھلواتا تھا مطلب کسی کے بھی فڈے میں تو گستا ہے تب تجھے یاد نہیں آتا کہ ان کا معاملہ ہے لیکن تیرے فڈے میں اگر کسی نے بھی ریاکشن دے دیا تو تجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ ہے مطلب کتنا زیادہ لوگ دھوگلے پنے کرتے نہیں اسی لئے تو جلیل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا ویسے وہ دودھ دھائی والے انکل کو پیٹارہ کو بول کے اس کو پھٹکا لگانی چیئے کیونکہ اس نے بہت گندی گالی دیا اس کو بہت گندے الفاظوں سے نوازا کہ تُ جہاں سے آیا ہے تجھے وہیں گسیڑ دوں گا اور میرے پر ریاکشن مت دینا کیونکہ اس کا کاپی رائٹ ہے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دے سکتا یہ بھلے ہی سب کے فڈوں میں گھسیں گا اس کو چلیں گا کیونکہ وائٹی ان لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں ان کے اببو جان کا وائٹی ہے لیکن ان کے اوپر کوئی ریاکشن دیں گا تو ان لوگ پھر گھسیڑ دیں گے نہ عورتوں کے لئے تمیز ہے نہ آدمیوں کے لئے ویسے وہ لوگ ڈیزب کرتے ہیں اور کرو اور کرو ایسے ہی جلیلوں خواہ رہیں گے اور کچھ بول بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ ان کا خاندان کا بندہ ہے بس ایسے ہی جلیل ہوتے رہو پیسوں کے بھوکے ڈالر کے بھوکے لوگ ان لوگوں کو بھی نا سلمہ کی بددعا لگی ہے ہائے لگی ہے سلمہ کی دیکھ لیں جس کو تم لوگ سپورٹ کر رہے ہو نا انہی کے رشتے دار تم لوگوں کی کتے والی کر رہے ہیں لانت تم لوگوں کی سپورٹ کے اوپر ویسے بڑی فنی باتیں کیا کہ تیرے جیتے کو کوئی مو بھی نہیں لگاتا تیرے جیتے کو کوئی مو بھی نہیں لگاتا ارے بھئی مو لگا رہے تب ہی تو تجھے جلن ہو رہی ہے نا مو لگا رہی ہے تیری مالکین اس کے لئے تو تجھے جلن ہو رہی ہے وہ تو میٹ اپ میں بھی گیا تھا بلکہ تجھے کوئی مو نہیں لگا رہا اور وہ پورا وائٹی دیکھ رہے کہ نہ تو تجھے میٹ اپ پہ بھلایا نہ تجھے گھر پہ آنے کے لیے دیا گیا تو مو کون کس کو نہیں لگا رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے پٹا رہا تو اس سے ملی بھی ہے تو اس تیری عقاد تو بلکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے جرہاں اپنی مالکین کو بولنا کہ تجھے کیمرے میں لے تجھے مو لگا ہے تجھے شاؤٹ آؤٹ ڈے نہیں دیتی ہے دوسروں کو بول رہا ہے مو کون لگاتا ہے تجھے آیا بڑا گڑی گڑی عقاد کی بات کر رہا ہے عقاد پہلے خود کی دیکھ لے باقی بھئی اس نے اس کو دھمکی بھی دیا کہ آگے سے اگر تُنہیں میرے پر reaction دیا تو میرے پاس میں proof ہے کہ تُو سلمہ سے پیسے لے کے اسی طرح پر reaction دیتا تھا تو بھئی اس کے proof تو تُو کبھی نہیں لائیں گا جیسے تُو نے کبھی کوئی proof کسی کے بھی نہیں لائیں گا باقی تُو ایک باپ کا نہیں ہے وہ تو تُو نے کپ کا ثابت کر دیا ہے کہ تُو ایک باپ کا نہیں ہے تُو ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار ہے باقی دھمکیاں تُو دے سکتا ہے اور گالیاں دے سکتا ہے کیونکہ تیری ماں اگر بھاگی نہیں ہوتی تیری تربیت کی ہوتی تو تھوڑا بہت نا تُو بابر کے دیتا ہوتا لیکن نا تُو پورا کے پورا گٹر آدمی خیر چلے دونوں جنہیں ایک دوسرے کو دھو رہے بہت اچھا کر رہے ہیں یہ گٹر نے بھی جو proof کی بات کر رہا ہے نا یہ تو اس کے تو خود کے ہی proof آئے ہوئے ہیں کہ یہ ستارہ کے لیے کتنی planningیں plottingیں کرتا ہے جاج کے سامنے جا کے اس کو گالیاں دیتا ہے اور بول رہا ہے کہ میرے پاس میں proof ہے بلکہ تیرے proof ہے نا پوری وائٹی پہ فائلے ہوئے ہیں پہلے اپنی اوقات دیکھ لے خیر اچھا ہو رہا ہے دونوں کے ساتھ میں یہ اس کو کتے علی کر رہا ہے وہ اس کی کتے علی کر رہا ہے غلط کو سپورٹ کریں گے نا ایسی کتے والی ہوں گی تم لوگوں کی چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ